آج کی ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اورگینسا ٹیشو سے بنے دامن کے دیسینڈ اینڈ بیوٹیفل دامن ڈیزائنز اورگینسا کا یوز پورٹرینڈنگ میں ہے موسٹلی آپ دامن اور سلیوز کی ڈیزائننگ جو ہے وہ اورگینسا سے کی جاتی ہے سو آج کی ویڈیو میں آپ لیٹس دامن کی ڈیزائن دیکھنے والے ہیں جو کہ اورگینسا سے بنے ہوئے ہیں ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا سو ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا آج آپ کو لیٹس ڈیزائن جو ہے وہ دیکھنے کو ملیں گے اسلام علیکم ویلکم بیک این ایڈر نیو ویڈیو آج کی ویڈیو میں آپ کو فیفٹی پلس ڈیزائن جو ہے وہ دامن ڈیزائن دیکھنے کو ملیں گے چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں سادی اگر بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو اسی طرح لیٹس ڈیزائن کی ویڈیو کا نوٹفیکیشن ملتا رہے موسٹلی شرٹ پہ ساتھ والا ہی کلر یوز کیا جاتا ہے میچنگ کلر ہی یوز کیا جاتا ہے شرٹ کے ساتھ اور سم ٹائم جو ہے آپ فیبرک دوسرا بھی جو ہے ساتھ کنٹراسٹ بھی یوز کر سکتے لیکن زیادہ اچھا جو ہے وہ میچنگ کلر ہی اور گینسا کا اچھا لگتا ہے جو ڈیزائن آپ دیکھ رہے ہیں ان میں زیادہ تر لیسس کا یوز کیا گیا ہے اور گینسا کے ساتھ یا پھر پلیٹس ڈالے گئے ہیں وینٹیکس اور اس کے علاوہ جو ہے سیمپل پیچ کی طرح بھی آپ جو ہے وہ سلیوز پہ دامن پہ لگا سکتے ہیں اور اسے ڈیزائننگ کرنا جو ہے وہ ٹیشو سے زیادہ سیمپل اور ایزی ہے اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کی شرٹ کی لینڈ جو ہے وہ کم ہے تو آپ اس سے بڑھا سکتے ہیں لینڈ زیادہ کر سکتے ہیں ٹیشو کا یوز کر کے ایک تو ڈیزائننگ ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لونگ شرٹ بھی ہو جائے گی ویسے بھی لونگ شرٹ کا فیشن ان ہے کٹ ورک کے ساتھ بھی جو ہے وہ ٹیشو کا یوز کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ آپ میرر بھی لگا سکتے ہیں پلس بغیرہ کا یوز کر سکتے ہیں اور گینسا کا فیبرک پہ ڈیزائننگ کے لیے پنٹیکس بھی ڈال سکتے ہیں ڈیزائن دیکھتے جائیں اور ساتھ آپ سے ریکویسٹ رہ کے چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں جو ریڈ بٹن ہے اس کو دبا دیں تینک یو اللہ حافظ